موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈیو مہمان حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا روح زفر صاحب قبلہ امام جماعہ و جماعت مرکزی جامعہ مزید ممبئی ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں آقا السلام علیکم ورحمت اللہ آقا اجازت و تو پروگرام شروع کریں الحمدللہ شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دیا اور ایک بار پھر حاضر ہیں بلکل بغیر کسی وقت کے گزارے ہوئے شروع کریں بہت بہت شکریہ آقا آئیے دیکھتے ہیں سوال کس کا ہے لڑکی کا حقیقہ جب شادی کی بعد میں ماباپ کر سکتے ہیں کیا اس کی لڑکی کا پہلا ہی کرنا ٹکا سے ہماری بہن کا سوال ہے فرما رہی ہیں کہ لڑکی کے شادی ہو جائے تو اس کے ماباپ شادی کے بعد اس کا حقیقہ کر سکتے ہیں حقیقہ کرنا بہرحال ایک سنت معقدہ ہے اور یہ سنت ایسی ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ میں دن مستحف قرار دی گئی ہے اب کسی بھی اور میں کسی وقت بھی نہ ہوا کوئی بھی انجام دے دے نہ یہ کہ ماباپ کوئی بھی اگر کسی کی نیت سے حقیقہ انجام دے دے تو اس کا حقیقہ انجام پا جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزاری شئی ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ میں دن کرا دیں یہ زندگی بھر کا بیمہ ہے تمام بلاؤں آفتوں اور اس سے خدا بند عالم محفوظ رکھتا ہے اس حقیقے کے ذریعے بہت شکریہ آغا اگلا سال دیکھیں کس کا ہے السلام علیکم میں ویسٹ بنگل سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ حدیثِ قدسی کیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے یہ کہے کہ حدیثِ قدسی کی روشنی میں کہ مولا علی کا رضوہ رسول اللہ سے بڑھ کر ہے تو یہ کیا صحیح ہے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا حقیقہ رکھنے والے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے مہربانی کر گیا ہے اس کا جواب دیجئے ہمارے بھائی کے تین سوال ہیں پہلا سوال حدیثِ قدسی کیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیثِ قدسی حضرتِ امیر المومنین علیہ السلام کو جو ہے بڑھا دینا نوز باللہ سرکارِ ختمِ متوست صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا یہ ہمارے بھائی کے سوالات ہیں دیکھیں حدیثِ قدسی اور ایسے شخص کے پیچھے کیا نماز جائز ہے حدیثِ قدسی کی جو تعریف کی گئی وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے جو سرکارِ رسالتِ معاف پر نازل کیا گیا اور لانے والے بھی جبریل ہیں جس طریقے سے قرآن آیا اسی طریقے سے حدیثِ قدسی بھی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن جس الفاظ میں آیا انہیں الفاظ کو سرکار نے لوگوں کے لئے ویان کر دیا کوئی تبدیلی اپنی طرف سے نہیں کی اپنے الفاظ میں نہیں بیان کیا ہے لیکن حدیثِ قدسی وہ ہے بات خداوندِ عالم کی ہے سرکارِ رسالتِ معاف پر اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اپنی زبان میں بیان کیا ہے الفاظ سرکارِ رسالت معاف کے ہیں وہ باتیں جو خداوند عالم کی طرف سے وحی نازل کی گئی ہے اور سرکار نے اپنی زبان بیان کیا ہے اسے حدیثِ قصی کہتے ہیں حدیثِ قصی کی روشنی میں کوئی ایسی حدیثِ قصی نہیں ہے جس میں سرکارِ رسالت معاف سے افضل مولا علی کو قرار دیا گیا ہو یہ مسلم ہے کہ خود سرکارِ امیر المومنی نے کہا ہے کہ انا عبد من عبیدِ محمد میں محمد کے غلاموں سے غلام ہوں تو سرکارِ رسالت معاف کی غلامی اپنا افتخار قرار دیا ہے مولاِ متقیان نے تو بھلا کوئی علی کا چاہنے والا اگر ان کو سرکارِ رسالت معاف سے افضل و برتر قرار دی بلقل قطعن غلط ہے اور اگر ایسا انسان بھولے سے اس بات کو کہہ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر جان بوچ کے اور اس کے اوپر وہ زد کرتے ہوگا اور وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں آئیے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میرا نام نازمہ خان ہے میں ڈلی سے ہوں میرا یہ سوال ہے میرا جو نیکہ ہے وہ قریشی خاندان میں ہوا ہے اور میرے جو سسرال والے ہیں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کو طلاق دے دوں کیونکہ وہ اپنی برادری میں کرنا چاہتے ہیں تو کیا اسلام میں ہی ایسا ہے کہ آپ صرف اپنی برادری میں ہی کر سکتے ہیں کلمہ شریف جو ہوں ان میں نہیں کر سکتے کیا یہ صحیح ہوگا کہ وہ لوگ جو میں سے طلاق چاہتے ہیں کہ میں پتھان ہوں اور وہ قریشی ہیں میں نے لب مریج کری تھی اور لڑکے نہیں مجھ سے زور ڈال کے ہی کروائی تھی کہ وہ گھر والے نہیں پانیں گے اب وہ ایک سال ہو گیا ہے وہ لے کے نہیں جاتے ہیں تو آپ پلیس کوئی مسئلہ بتائیں کہ میں کیا کروں کیسے ان کو مناؤں اور کیسے ان کو اپنی پرابلم بتاؤں میں انہیں اب یہ مسئلہ تو ایسا ایک گھریلو مسئلہ ہے اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ پتھان قریشی سید سے سید مرزا سے اسلام میں جو اسلامی حکم یہ ہے کہ مسلمان مسلمان سے شادی کر سکتا ہے لیکن اس میں دین کے اعتبار سے برابر ہونا چاہیے یہ ہے وہ مسلمان قوم و قبیلہ جو بھی ہو اگر مسلمان ہیں دین کے اعتبار سے برابر ہیں مذہب کے اعتبار سے برابر ہیں تو شادی ہو سکتی ہے اس میں کوئی زوردستی کی ضرورت نہیں ہے اور جو آپ کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں دیکھئے جو مقامی عالم ہیں علماء ہیں ان کے ذریعے رابطہ قائم کر کے آپ اس کو حل کروائیے کیونکہ دونوں طرف کی بات سنے بغیر کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا مجھے شکریہ آگے بڑھتے ہیں سہور احمد حضرآد سے سوال مولانا سے یہ ہے کہ شیطان ایک ہی ہے یا شیطان کی فیاملی بیوی بچے وغیرہ ہے یا زیادت اعداد میں ہیں جبکہ میرے علم میں یہ ہے کہ صرف ایک ہی شیطان ہے ابلیس تو کئی شیطان کا بھی ذکر آتا ہے اس بارے میں تفصیل سے جواب انعیت فرمائیں شیطان صرف ابلیس ہے یا اور بھی شیطان ہے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ کئی شیطان اور شیطان کا ذکر آتا ہے یہ خود ان کی زبان سے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی جمع استعمال کر رہے ہیں کہ شیطان کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی شیطان ابلیس جو تھا وہ ایک ہی دا لیکن اس کے اور جو دوسرے شیطان ہیں کئی ایک ہیں اور بہت بڑی قوم اور جماعت ہیں ان کی اور اکثر زیادت اور روایتوں کی بنیاد پر شیطان انسانوں میں خود شیطان پیدا کر دیتا ہے جہاں انسان نے کسی بھی گناہ یا غلط کام کا ارادہ کیا وہی شیطان اس کو خود اس انسان کو شیطانی روپ دے دیتا ہے اس لئے شیطان کا وجود پایا جاتا ہے اور اس کے کئی نسل یا کئی قسم اور قوم مقابیلیں ہیں باقاعدہ تو قرآن کی روشنی میں بھی شیطان بہت سے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کیا فرما رہے ہیں فرمایے محنان صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر ہمیں اندر اندر ایسا وسوسہ آئے کہ ہمیں کسی پر شک ہو رہا ہے جیسے ہم شک کریں اگر جیسے ایک بیوی اپنے شوہر پر شک کرے شوہر اپنی بیوی پر شک کرے کوئی بھی قسم کا شک ہو وہ تو کیا ملانا صاحب اس میں قرآن شریف میں قرآن شریف کی روشنی میں کوئی ایسی سورہ کوئی ایسی آیات ہے جس سے پڑھنے سے یہ شک یہ وہم یہ وسوسے سب دور ہو جائے خصوصاً شک کے لئے اگر کوئی دعا ہے بے شک قرآن شریف میں تو ہو گی سولیشن آپ مجھے پلیز ملانا صاحب اگر کوئی ایسی سورہ ایسی دعا ہے تو مجھے بتائیے ہمارے امام حسین علیہ السلام مولا امام حسن علیہ السلام ان کے جو نام ہیں ان کے نام کے معنی کیا ہے اور قرآن شریف جو ان کے نام بتا رہے ہیں قرآن شریف میں جو ان کا نام ہے شبیر اور شبر ملانا صاحب ان کے نام کے تفسیر کیا ہے شبیر اور شبر نام کا بھی مطلب آپ مجھے بتائیے اور امام حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام کا جو نام جنت سے آیا اس نام کے بھی معنی مجھے بتائیے پہلا تو سوال وسوسے کا ہے وہ لعوذ بی رب ناس میں ہے قرآن مجید نے خود کہہ رہی جواب موجود ہے اس کا سورہ ناس کو پڑھئے زیادہ سے زیادہ سلوات کو پڑھئے زیادہ سے زیادہ اور جس کوئی بارے میں شک ہو رہا ہوں جہاں وہ رہا ہوں اس کو شیطان خناز جو وسوسہ کر رہا ہے اس کی طرف نہ جائیے بلکہ اگر اختلاف نہ سہونے کی صورت ہو یعنی اگر ایسا نہ ہو کہ اگر دشمنی بڑھ جائے یا کوئی جو ڈائریکٹ جا کے سامنے والے سے پوچھ لیجئے مسئلے کو حل کر لیجئے شک اور وسوس میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بہترین علاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سورہ ناس کی تلاوت کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سلوات بھیجئے انشاءاللہ یہ شک اور وسوس کی بیماری دور ہو جائے گی آگا قرآن مجید میں شبر و شبیر اتنا نام نہیں ایسا لفظ کہیں نہیں ہے شبر و شبیر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس میں آیا شبر و شبیر کہ یہ جناب موسیٰ کے اور جناب حارون کے جو وزیر تھے ان کے نوازوں کا نام تھا بیٹوں کا نام تھا شبر و شبیر تو انہوں نے رکھا ہی اسی لئے تھا اس زبان میں حسن و حسین کا جو مرتلب ہے جو مانا ہے وہی شبر و شبیر کا ہی مانا ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اکیس رمضان مولا علی کی شہادت کے دن مصافحہ نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر نماز کے بعد مصافحہ کرنا چاہیے نہیں اس کے بارے میں کوئی سوائل دلیل پیش کریں مولانا اکیس رمضان المبارک جو شہادت امیر الممنین علیہ السلام ہے اس دن نماز کے بعد میں جو انگیس رمضان مصافحہ کرتے ہیں اس کا کیسا ہے کرنا دیکھیں مصافحہ کا جو حکم ہے وہ خود مصافحہ کے بارے میں یہ ہے کہ تصافہ سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے تصافہ فَإِنَّ الْمُصَافَحَةَ تَصْفَحُ الْقَلْوِ مصافحہ کرو اس لئے کہ مصافحہ کرنے سے تمہارا دل صاف ہوتا ہے تو یہ دل کی صفائی کے لئے ہے یہ ایک عمر مصطحب و مصطحسن قرار دیا گیا ہے رہا سوال یہ کہ شہادت کے دن اگر شہادت کے دن مصافحہ کو خوشی کی علامت سمجھتے ہیں کہیں پر ایسا ہم حسوس کی جاتا ہے کہ یہ خوشی کی علامت ہے تو اس کو بہرحال احترام شہادت میں ہمیں نہیں انجام دینا چاہیے اور اگر کہیں پر ایسا ہے کہ نہیں ہے اس سے کچھ بھی نہیں ایک آدمی باہر سے آیا اور آپ کے شہن میں اس نے ہاتھ ملا لیا مصافحہ کر لیا اس کو اصل پتے ہی نہیں ہے اس نے تو یہ سوچا کہ مصافحہ کرنے سے دلوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں تو مصافحہ کام سمچے اس نے کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں بوئیسر سے بول رہی ہوں میں ایک خوجہ شیعہ اشناشری لڑکی ہوں اور میں نے شادی کی ہے تو ایک تبلیغی جماعت کے نڑکے سے کی ہے انہتہ میرے گھر والوں نے شیعہ مولانا سے ہماری نکاح کروائی تھی اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے انشاءاللہ اگر سوچا ہے کہ عمرہ پہ جانے کے لیے یا حج پہ جانے کے لیے تو شیعہ طور سے توافن نصہ ہمارے لیے کرنا فرض ہے اب اہل سنت ہے یا تبلیغ جماعت ہے ان لوگ نہیں کرتے ہیں توافن نصہ تو وہ بولتے ہیں کہ اگر نہ کرنے سے شوہر ہرام ہو جاتا ہے تو اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں اور اگر وہ توافن نصہ نہ کرے تو مولانا میرے لیے کیا اس کا جواب ہے مہربانی کر کے مجھے سمجھا دیجئے یہ شیعہ ہیں شوہر جو ہیں وہ غیر شیعہ ہیں مسلمان ان کیا توافن نصہ ہے ہی نہیں ہمارے یہ توافن نصہ واجب ہے دونوں جا رہے ہیں یا اگر اکیلے شوہر ہی گئے تو یہ کیا حرام ہو جائیں گے اپنے شوہر پہ اگر یہ خود بھی جا رہی ہے تو وہاں پر جس طریقے سے دوسرے مذہب میں مکتب خلفہ کے جتنے ماننے والے ان کے یہاں تواف عمرہ وہ یا حج وہ ایک تواف الویدہ ہے وہ الویدہ ہی تواف کرتے ہیں اور ہم چاہے عمرہ کا اختتام ہو یا حج کا اختتام ہو تواف نصہ کرتے ہیں تواف ویدہ بھی ہے لیکن تواف نصہ تو آپ جب وہ تواف الویدہ کرنے جا رہے تو آپ تواف النصہ کے لیت کر کے کر لیجئے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے شیعہ حکم کے مطابق جو فقہ کا حکم ہے اور شوہر جو مانتے ہی نہیں ہے مکتب اہلے بیت کو تو جس مکتب پہ مانگتا ہے جس مذہب کو مانتے ہیں اسی مذہب کے مطابق وہ عمل کریں تو آپ کے لیے صحیح ہے جائز ہے اور کوئی حرام نہیں پیشت بہت بہت شکریہ اگلا سوال میں ممبئی میرا روڈ سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح غسل جنابت غسل مسئل میت غسل جمعہ کرنے کے بعد بینہ وضو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اسی طرح کیا عام دنوں میں عام نمازوں میں ہر نمازوں میں اس سے پہلے اگر ہم نہا لیتے ہیں اور غسل کرتے ہیں تو کیا اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے جس غسل کا استحباب ثابت نہیں ہے مہراج اکرام کے نزدیک کیا ان غسل سے ہم بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں بلکل ہی روایت میں جہاں پہ غسل کا مستحب ہونا ثابت ہے وہاں اس کے بعد آئے ہیں اگر اسیستانی نے اجازت دی ہے کہ آپ غسل نہ کیجئے باقی جو بھی غسل ہے جس طریقے کا بھی روزانہ آپ کریں وضو کرنا پڑے گا اس کے بعد بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی شکریہ اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں میں ڈاکٹر شکیل مغامی میرٹ سے بول رہا ہوں جعوید بھائی آغاز سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکے کی شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے یعنی کس عمر میں لڑکے کی شادی ہونی چاہیے آج کل ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ لڑکے ترقیافتہ ہیں اور جب ان کی شادی کی عمر ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ابھی پیرو پر کھڑے نہیں ہیں ہم ابھی کمانا نہیں جانتے ہیں اس لیے ابھی ہم شادی نہیں کریں گے لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹی رہتی ہیں تو معلوم ہوا اس پیرو پر کھڑے ہونے کے چکر میں ہی لڑکوں کی عمر بھی تھرڈی پلس ہو جاتی ہے تھرڈی فائیو فورٹی کروز کر جاتے ہیں تو شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے یعنی شادی کرنے کے لیے کیا پیرو پر کھڑا ہونا ضروری ہے جب لڑکا کمانا سیکھے گا اس کے بعد ہی شادی ہوگی ہمارے ہی ایک مہاورہ ہے کہ پیرو پر کھڑا ہو جائے اور وہ جب تک کہ اچھا کمانے بھی لگتا ہے لڑکا تو اس کے بعد ہی تو نہیں ابھی سیٹل نہیں ہوا ہے ابھی جو ہے بالکل جو روز مرہ کی زندگی وہ تو اچھی طرح چل رہی ہے لیکن ابھی لوازمات نہیں ہے زندگی کے اور شادی کو ٹالتے رہتے ہیں ماں باپ بھی ہے خود لڑکا بھی لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں ہمارے بھائی کا سوال بالکل سو فیصد درست ہے کیا کرنا چاہیے اس ماحول میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کے لیے تعقید کی گئی ہے کہ گناہ اور حرام میں پڑھنے سے بچانے کے لیے خصوصا آج کے دور میں جو حالات ہیں اور جس طریقے سے جتنی جلدی بلوغے ذہنی اور فکری آج کل کے جوانوں کو ہو رہا ہے اس سے اعتبار سے یعنی یہ سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ سب کو بالکل تمام حدود سے باہر نکال دیا ہے اور بالکل برہنگی آگئی ہے جس طریقے سے تو اس بنیاد پر جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی زیادہ مثلا ہمارے ملک کا قانون اگر اٹھارہ سال کے عمر ہے تو بس وہ اٹھارہ سال پہنچنے کے بعد فوراں شادی کر دینا چاہیے رہا سوال یہ کہ پیروں پر کھڑا ہو جانا رزق و روزی تو اب قرآن مجید نے کہیں اور پر نہیں کہا ہے یہی پر کہا ہے کہ اگر تم فقیر ہوگے یعنی اپنے جوانوں جو بھی غیر شادی شدہ ہے ان کی شادی کراؤ یعنی جوانوں کے لئے حکم دیا جا رہا ہے والدین سے سرپرستوں سے بلکہ تمام مومن ان سے جو جانتا ہے کہ اس گھر میں لڑکی ہے اس گھر میں لڑکا ہے تو دونوں کے والدین کو ملائیں اور دونوں کے بات کر کے رشتہ کر رہا ہے بہت زیادہ ثواب ہے شادی کرانے کا بہت زیادہ اس وقت نہیں کہ میں ان روایتوں کو سامنے پیش کر سکوں لہذا بہت تاقید ہے شادی کرانے کی جتنی جلدی ہو سکے شادی کرانا چاہیے اور اس بات میں فکر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کمانی رہا ہے اس کے پاس مال نہیں یغنِہم اللہ و انفضل اس نکاح کے فضل سے اس شادی کے فضل سے اللہ غنی کر دیتا ہے بے شک اگر فقیر ہوگے تو غنی بن جاؤگے لہذا جل سے جل شادی کرنا چاہیے خاص طور سے لڑکیوں کی شادی میں تو بالکل تاخر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مثال دی آئے روایت میں سرکار رسال اتمام نے کہ لڑکیاں جو ہیں ماری وہ جیسے درخت کے اوپر ایک پھل پک جاتا ہے ویسے ہی ہے کہ اگر ذرا سا دھوب تیز ہو گئی تو وہ خراب ہونے لگتا ہے ہوا تیز ہو گئی تو گرنے لگتا ہے یعنی بہرحال خراب ہو جاتا ہے ایسی جوان لڑکیاں ہیں کہ جب وہ جوان ہو گئیں تو اب وہ کہیں سے بھی گھر میں اگر موجود ہیں تو ان کے برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہے ورواد ہونے کا زیادہ خطرہ ہے لہذا تاقید کی گئی ہے اب ان لڑکوں کی کوئی عمر نہیں موین کی گئی ہے شریعت میں کہ اس عمر میں بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے جوانی کے عالم میں ہی جل سے جل لڑکوں کی شادی کر آئے تاکہ دوسروں کی لڑکیوں کی بھی شادی ہو سکے بہت بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں بوپال سے بولنا ہوں میرا نام مختار ہے میرا سواد یہ ہے کہ نقبی اور زکاة جو ہے وہ ہمارے ہاں واجب ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درام و دینار پر زکاة واجب تھی تو کیا یہ آج کی پیپر کرنسی جو ہے اس پر زکاة واجب نہیں ہے شکریہ بھائی کا سوال ہے کہ آج کی نقبی پہ جو کہ کاغذ کی کرنسی چل رہی ہے اس پہ زکاة واجب ہے یا نہیں ہے بقول ان کے سرکار ختم محتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درام و دینار پر زکاة تھی دیکھئے اسلام میں زکاة کا واجب ہونا بلکل مسلم عمر ہے مکتب اہل وید اور مکتب خلفہ میں دونوں جگہ الگ الگ حکم ہے اس کا مکتب خلفہ میں زکاة واجب ہے نقدی غیر نقدی ہر چیز پہ جو کچھ ہے ان کے اعمال پہ پیسے پہ روپے پہ واجب ہے مکتب اہل وید میں زکاة کا حکم الگ ہے مکتب اہل وید میں زکاة جو کچھ ہے اس کے خاص شرائط ہیں غلات عربہ یعنی چار غلات ہیں ان کے اوپر ان کے شرائط کے ساتھ واجب ہے اناب سلاسہ ہیں یعنی جو تین جانور ہیں اور اسی طریقے تو اب وہ جو سات چیزیں ہیں اس میں نو چیزیں ہیں اس میں واجب ہے سونا چاندی لیکن زکاة کی حد نساب جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا عام طور سے آج کے دور میں ہمارے ہیں اگر کہیں مکمل ہے تو نساب مکمل ہو تو زکاة واجب ہے بلکہ مکتب اہل وید میں کرنسی ہو یا روپیا ہو یا پیسہ ہو جو بھی ہے اگر ہماری سالانہ بچت میں آ رہا ہے تو اس پر خمس دینا خمس ہے ازروع قرآن جی قرآن وجید کی روشنی میں خمس دینا ہمارے لئے باجب بہت بہت شکریہ اگلا سوال میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ میں قرآن دیتی ہوں میں ایک ہندو ہوں میں قرآن دیتی ہوں اس کا سواب مجھے ملے گا کی نہیں ملے گا ہمارا جو چینل پیغام انسانیت پہنچاتا ہے اور یہی ہماری کوشش رہتی ہے آپ ہندو ہیں کوئی بات نہیں غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید سے دلچسپی رکھتی ہیں اس کو دیکھتی ہیں یا پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں یہ کیسا ہے یقینا جو کچھ خداوند عالم نے اس کا سواب دنیا کے لئے رکھا ہے وہ ان کو ملے گا جو کچھ دنیا میں اصل میں انسان جب کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو جتنا اس کا ظرف ہوتا ہے جتنا اس کا برطن ہوتا ہے جب تک وہ برطن میں جگہ ہے مل سکتا ہے دینے والی کی طرف کمی نہیں ہے خداوند عالم کی جانب سے عطا ہے قرآن سے دلچسپی رکھنے والوں قرآن سے اب جب تک ان کے یہاں گنجائش ہوگی یہ لیتی رہیں گی لہذا یہ اپنے جو کچھ دنیاوی فائدہ ہے وہ ان کو ضرور حاصل ہو آئیے سے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سید زائد زن عبدی جھانسی یوپی عید الفطر کی تمام مرجع اکرام علماء اکرام چینل زن کے اونر تمام کارکون افراد فائنکر جناب صغیر علی جعبی زیدی صاحب تو یہ خاکستار بہت بہت گلی مبارک گلی مبارک بات اس کی پیشتہ ہے قبول فرمائیں پرودگار عالم سے دعا گو ہوں اس چینل زن کو باقی پندتن فات علیہ السلام کے سب سے ترقی وارشی بلندی عطا فرمائیں یا رب العالمی آپ نے جو مبارک بات دی آپ نے جو دعائیں دیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آئیے سی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کوئی شخص اگر سعودی میں رہتا ہے اور وہ عید کی نماز پڑھ کے ہندوستان آگیا ہے تو کیا دوسرے دن کس کو بھی عید کی نماز پڑھنا واجب ہے دیلی میں یا ہندوستان میں آگے ظاہر ہے کہ عید جب وہاں پہ تھے وہاں کی تاریخ قیداب سے منع لیا ہم عید سے بڑھ کے عید میں تو نماز نہ واجب ہے یہ کہہ رہے ہیں واجب ہے کیا واجب تو ہی نہیں عید کی نماز پڑھیں اپنے ثواب میں اضافے کے لئے آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان انتیس تاریخ کو سعودی عرب سے چلا اور دوسرے دن وہاں عید ہوئی اب وہ ہندوستان جب آیا تو یہاں انتیس تاریخ تھی تو روزہ رکھنا ہے یا نہیں سوال یہ ہے جو واجب کام اس کے بارے میں پوچھی ہے اگر وہ وہاں عید بنا کے آیا اور تاریخ کا دو دن کا اختلاف تھا جب یہاں اپنے ملک پہنچا ہے تو یہاں روزہ تھا جی تو یہاں جب پہنچے گا اگر روزہ رہے گا تو یہاں روزہ رکھنا واجب ہے اگر شرائط ہیں مثال کے طور پر زہر سے پہلے زوال سے پہلے اپنے گھر پہنچ گیا تو اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے میں نے بہت سے باہر اپنے گاؤں کی مجید سے باہر دوسروں مجیدوں میں نماز آدھا کی میں نے جہاں جہاں مجید میں نماز آدھا کی میں بہت خوش ہوا بہت خوشی محسوس کی وہاں پہ اس لیے خوشی محسوس کی کہ وہاں مجیدوں کو بہت اچھی اچھی طریقے سے سجائے گئی دل کہتا ہے کہ میں یہ پر سکونت اکھیار اکھیار کرلوں لیکن کیا کرے ماں باپ کو بھی ان میں یاد رکھنا بروز میں ہیں اب سوال یہاں بنتا ہے مولانا سختلی جب میں نماز کیلئے مجید سے اندر داکھ لکھا تو میں نے بہت ایرے لوگوں کو جیسا خاصوں میں جیسے چپل دیتا مجید سے اندر جاتے ہوتی وہ جیسے چپلوں کو علمائی میں آتے ہیں اور بیر میں نماد آدھا کرتے ہیں میں نے جب دیکھا اور میں نے چپ رہا لیکن ایک نہیں دوسری نہیں کسی بار میں نے کس لوگوں سے پوچھا بھائی جان ایسا چھو مجید سے اندر دیتوں اور چپلوں کو لے جاتے ہوں اس بھائی نے میرے سوال کا جواب جواب جب میں دیا اس نے جواب دیا ہم اس لئے اندر ساتھ لے جاتے ہیں صحیح چیزے سے ہمارا دیتا کوئی کوئی لے جائے گا میں نے اس کو جواب دیا بھائی بھائی کونسی نماز ادھا کرتے ہو گر میں دیتوں کو بہر سے ہو مجید میں دیتوں کو لے جاتے ہو کہ اگر جوتا یا چپل چوری ہونے کا خطشہ ہو انتظام نہ ہو کسی مسجد میں تو اس کو اگر ہم کسی لفافے میں یا کسی پلاسٹک میں لپیٹ کے اگر مسجد کے اندر لے جائیں تو اس کا لے جانا کیسا ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر گندہ ہے تو اس کو آپ کسی ٹھیلی میں کسی پلاسٹک میں رکھ کے لے جائیے کہ کچھ اس میں لگا وہ تو گر جائے گرنے بہت بہت شکریہ اگلا سوال میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی مسلمانی کس کی ہوئی کس آزار سے ہوئی اور کب ہوئی اس سوال کا جواب جل سال جل دیں تو رکھ دے جل سے جل دیں ہمارے بھائی غالباً خطنہ کے سلسلے پوچھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے خطنہ کب رائج ہوئی اور کس آزار سے ہوئی اور کس کی ہوئی دیکھیں خطنے کے بارے میں جو تحقیق ہے اس کے مطابق کوئی اس کی تاریخ معین نہیں ہے سنتِ ابراہیمی اس کو کہا جاتا ہے لیکن انسان کا کم سے کم جو تحقیق کی گئی ہے مصر میں جو مومی مجسمیں انسانوں کے موجود ہیں مومی پندرہ ہزار سال جس کی تاریخ بتائے جا رہی ہے وہ خطنہ شدہ ہے مختون ہے وہ کم سے کم پندرہ ہزار سال پہلے تو خطنہ تھی دنیا میں جو عدیان پایا جاتے ہیں مختلف دین میں اسلام اور یہودی دو دین میں خطنہ واجب ہے بہت پرانا دین یہودی اور اسلام میں بھی واجب ہے لہذا خطنے کی تاریخ کیا ہے بہت قدیمی ہے کوئی نہیں معلوم بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میں زیادہ واجب بولنا ہوں میرا پوشن یہ ہے کہ محچوب کی سسلے میں کہ مراز کی محچوب کی سسلے میں کہ بھائی کو جو باپ کے مرنے کے بعد جو ہے ہم نہیں باپ زندہ ہے اور ان سے ایک بھائی اگر مر گیا ہے تو دو سے بھائی مثلا دو تین بھائی بچے ہیں تو کیا اس کے پوتے کو میراز ملے گی نہیں ملے گی اگر بھائی ملے گی تو کیوں نہیں ملے گی کیونکہ ایک جگہ حق میں یہ آیا ہے کہ یتین کی پروش کرنا ضروری ہے لیکن یہاں پہ اس پوتے کو میراز کیوں نہیں ملے گی اگر کسی کا بیٹا مر گیا اور پوتا ہے اور دادا زندہ ہے تو وہاں حق کی بات تو کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو محروم کیوں رکھا وہ دادا یا چچا جو ہے اپنی جیب سے اس یتین کی کفالت کیوں نہیں کرتا ہے محجوب کے سلسلے میں میں ایک بات تمام اپنے دیکھنے والوں سے پوچھنا چاہوں گا خداوند عالم نے جو شریعت ہمارے لئے اپنے رسول کے ذریعے بھیجی ہے اس شریعت میں یہ حکم رکھا گیا ہے کہ جب پہلے طبقے کے لوگ میراس لینے والے موجود ہیں تو دوسرے طبقے تک نہیں پہنچے گی ہمارا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے مرنے کے وقت اگر ہمارے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں تو پھر ہمارے بھائی ہمارے بہن ہمارے باپ ہمارے پوتے پوتی کسی کو میراس نہیں ملے کیونکہ پہلے طبقے میں موجود ہیں تو دوسرے طبقے تک بات پہنچے گی نہیں اب ہمارے مرنے کے وقت ہمارے بیٹے کا ایک کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بیٹے موجود ہیں اگر تو دوسرے کیونکہ ہمارے بیٹے موجود ہیں دوسرے بیٹیاں موجود ہیں تو انہی تک پہنچے گی ان بچوں تک نہیں پہنچے گی یہ قانون ہے ہم صرف مرنے کے وقت ہماری نگاہ صرف اس جگہ پہ ہے کہ اگر بیٹا مر گیا ہے باپ کے سامنے تو باپ کی میراز اس کو نہیں مل رہی آپ یہ دیکھئے کہ اگر شریعت نے یہ حکم نہ لگایا ہوتا کہ پہلے طبقے والا اگر موجود ہے تو دوسرے طبقے تک میراز نہیں پہنچے گی تو کتنے فسادات دنیا میں ہو جاتے ہیں ابھی تو صرف بھائی بہنوں میں میراز باٹنے میں تلوانے نکل آتی ہیں بہنوں کو میراز نہیں مل رہی تو اب اگر خدا نے یہ حکم نہ دیا ہوتا ہم کو اور یہ کہتا کہ پہلے طبقے کو بھی دوسرے طبقے کو بھی تیسرے طبقے سب کو ساتھ میں تو کیا ہوتا حکم الہی کے بارے میں کیوں اور کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو چوز خدا نے جو مسلحت رکھی ہے وہ بالکل برحق ہے بے شک بلکل برحق ہے لہذا اس کے بارے کوئی فکر نہیں کرنا چاہئے ہم کو میراز مل رہی ہے ہمارا سگا بتی جائے بھائی کا بیٹا ہے ہم اپنے حق میں سو سے دے دیں بے شک اور کیا کیا ضرورت ہے اور پھر دادا زندہ ہے پوتے کے لیے اپنے مال میں سے دے سکتا ہے دادا اپنے سامنے باٹھ سکتا ہے کیوں انتظار ہو کہ دادا جو ہے وہ مرے اور پھر اس کے باقی بچوں میں بٹے رہی اسی وقت وہ معین کر سکتا ہے بلکل انصاف بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میرا سوال ہے کہ یہ جو وارٹس اپ یہ فیس بک پہ اور یوٹوپ پہ جو ویڈیوز آتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پڑھنے سے آپ کی جلسل حاجت پوری ہو جاتی ہے یہ پڑھنے سے آپ کے نماز چھوٹنے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے آپ یہ پڑھیں کیا یہ صحیح ہے یا غلیت ہے اس کا عمل کرنا جائز ہے یا نیا جائز ہے اس لیے جس سے معلومات حاصل کرائیے ہم بہت شکر گزار ہیں اس بچی ہے بچے کے جو اتنی کم عمری میں یہ سوال کر رہی ہے واقعا یہ تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک اہم ہدایت ہے جتنے لوگ جیسا کہ آپ نے کہا جہاں سے میں آ جاتے ہیں بلکل آپ اپنے بھولے والے بند میں اور سیدھے یہ کہیں سے بھی دین نہیں ہے مذہب نہیں ہے کہیں سے بھی شریعت کی کوئی بات نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرنے والے آپ نہ کیجئے بلکہ جو آپ سے قیرہ کرنے کا قید ہے یہ کہ ہم نہیں کریں گے یہ چادو ٹونا ٹوٹکا یہ میسیج یہ پیغامات کہ اگر نہیں کیا تو سب غلط ہے خرافات ہے دین اہل بیت بلکل اس سے پاکیزہ ہے جو سچی تعلیمات ہے اس پر عمل کیجئے ان فالتو باتوں پر بلکل مچ جائیے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی آخری امام کہ اگر کوئی آدمی کہے یا کوئی کہاں کہے کہ زیارت کی ہے یا جائے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمارا امام ہمارا وقت کا امام ہمارے درمیان میں ہی ہیں لیکن کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آج میں نے امام سے ملاقات کی ہے؟ قطعا غلط ہے روایت میں ہے کہ جھوٹا ہے وہ انسان جو کہے کہ میری زیارت کیا ہے خود امام زمانہ سے روایت ہے جھوٹا ہے وہ انسان جو یہ کہے کہ میں نے امام مہدی کی زیارت کیا ہے امام سے بلکل غلط ہے اب ذہن میں یہ سننے والوں کے یا دیکھنے والوں کے خیال نہ آجائے تو پھر جو واقعات ملتے ہیں کہ فلا عالم نے فلا متقی پر ازگار نے امام سے ملاقات کی فلا جگہ امام آئے تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جتنے بھی واقعات ہیں آپ اس میں دیکھ لیجئے آپ کو نہیں ملے گا کہ خود جس نے ملاقات کی ہے اس نے بیان کیا ہو یا مرنے کے بعد شاگردوں نے بیان کیا یا ان کی زندگی میں ہی کسی شاگرد نے یا کسی دوسرے افراد نے بیان کیا ہے خود اس نے نہیں بیان کیا ہے خود اس نے بیان نہیں کیا ہے یعنی یہ جتنے بھی واقعات ہیں اس کے بارے میں شک نہ کیجئے بلکل سچے واقعات ہیں وہ افراد ملے ہیں لوگوں نے ملاقات کیا ہے امام زمان سے لیکن کوئی خود نہیں بیان کرتا ان کا جو سوال ہے کہ اگر کوئی خود کہے تو قطعن غلط ہے بہت بہت شکریہ آگا اگلا سوال لیتے ہیں میرا نام انسار احمدہ چندگر سے بول رہا ہوں میرا کوششن یہ ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صصہ آپ نے شروع کیا ہے اس کو بند مت کرنا چل رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ایڈمن تک آپ کا یہ ریکویسٹ آپ کی فرمائش انشاءاللہ پہنچا دیں گے ہم اس کو ضرور کوشش کریں گے کہ پورا واقعہ آپ کو پھر سے دکھایا جائے بہت بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں میں افریقہ تینچاسا سے بول رہا ہوں ہمارے ادھر ایک پروگلم ہے کہ لوگ مسجد میں آتے پتہ نہیں ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے شراب پی کے آتے پوری مسجد نجیس کرتے اور شروم بھی کھڑے کھڑے کرتے یہ لوگ تو اس کو ہم لوگ بنا کر سکتے کہ نہیں کوئی بھی شخص چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو مسجد کے اندر شراب پی کر آ سکتا ہے کیا اس کو بنا کرنا کیسا ہے مسجد کو نجیس کرنا بھی حرام ہے حالت نجاست میں مسجد میں جانا بھی حرام ہے چاہے وہ شراب کے ساتھ ہو یا دوسری نجاست کے ساتھ ہو پتہن بالکل آپ روک سکتے ہیں بنا کر سکتے ہیں اور خاص کر کے جو حالت آپ بیان کر رہے ہیں اس میں بالکل روک دیجئے اس میں کوئی شریعت کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے بہت شکریہ آپ فرمایے آپ کیا کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میں خمس کی طرف متوجہ ہوں اس سے قبل میں نکالتا ہے کبھی کبھی ٹالموٹر ہوتی تھی ایک سر لیکن اب میں اس طرف مستقل طور سے متوجہ ہوں اب یہ بتائیے رہا کہ میں اس کو کس طرح سے انجام ہوں مال دنیا سے اس پر میرے پاس اس کے مکان ہے اور کچھ جو شادی وغیر ہم جوارات ملے سے وہ ہیں اور کچھ کفہ میں تھوڑی بہت تو اس کو کیسے منٹین کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے یہ میرا سوال ہے پچھلا انہوں نے خمس نہیں دیا ہے اب مسلسل یہ دے رہے ہیں متوجہ ہو گئے ہیں اب جو حالات انہوں نے بیان گیا کس طرح سے خمس ادا کر رہے ہیں دیکھیں جب تک آپ کو نہیں معلوم تھا اللہ سے اس کے بارے میں توبہ کیجئے اور مغفر طرف کیجئے خدا انشاءاللہ وفر ورحیم معاف کرے گا لیکن جب سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ خمس ہمیں دینا تھا اتنے کا دے دیا ہے اس کا کوئی خمس نہیں ہے لیکن جو چیزیں مال پیسہ جو کچھ گر جو کچھ بھی آپ نے خمس ادا نہیں کیا ہے اس کا خمس ادا کرنا ضروری ہے جو بھی اگر آپ کے پاس مکان ہے مال ہے چیزیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں جس کا خمس نہیں نکالا گیا ہے وہ چیزوں کے آپ قیمت نکال کہ اس کا پانچمہ حصہ ادا کریں اب ایک بار آپ خمس نکال لیجئے ساری چیزوں کا تو اب اس کے بعد دوسرے سال پھر آپ کو جن جن چیزوں کا آپ خمس نکال چکے ہیں اس کا کوئی خمس نہیں دینا ہے اب اس کے بعد آئندہ سال جب آپ نیکسٹ ریئر اسی ڈیٹ میں اسی تاریخ میں خمس نکالنے کے لیے جائیں گے تو جو آپ کے پاس سیونگ نئی بچت ہوگی صرف اس کا پانچمہ حصہ دینا بہت بہت شکریہ اگلے سائل کا سوال کیا ہے دی میرا نام سکندر آجن ہے میں یہ دلی سے بول رہا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے وین چینل پر حضرت یوسف علیہ السلام کا پکچرائیجیشن کیا گیا ہے اگر پکچرائیجیشن جائز ہے تو پھر تو کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی پکچر بنا سکتا ہے بس اس میں دی وجہت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام یا دیگر رمبی علیہ مسلات و السلام کی فلمیں بنی ہیں اور وہ دکھائی جاتی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ سرکار خط میں مطبط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیوں نہیں منایا سکتے روایتیں الگ الگ ہیں جہاں تک سرکار رسالت معاف کے سلسلے سے روایت ہے کہ نہ ان کی کوئی شبیہ بنا سکتا ہے نہ ان کی کوئی تصویر نہ کوئی خیالات میں بھی نہیں بنایا جا سکتا ہے لیکن دوسرے امبیاء کرام کے بارے میں ہمیں منع نہیں کیا گیا ہے لہٰذا اگر بے احترامی نہیں ہو رہی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی بے احترامی نہیں ہو رہی ہے تو ہم ان کی اس طریقے سے فلم و سیریل تعلیم کے لیے تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے جوانوں تک منتقل کرنے کے لیے انجام دے سکتا ہے بہت بہت شکریہ اگلے سال کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں باہو نگر گزرات سے بول رہا ہوں میرے کوئی مسئلہ ہے پیشہ ویاج کے لیتا ہوں اور دینے کا تو اس میں کام فرص ہے دینا کے یہ ضرور ہے مجبوری سے لینے کا ہے تو دینا میں کوئی واندھا ہے کہ نہیں یہ میرے کو مسئلہ بتانے کا ہمارے بھائی فرماروں مجبور ہیں انہوں نے بیاز پہ پیسہ لیا ہے اب چکانا ہے تو بیاز کے ساتھ چکانا ہے اس کا کیا شرح حکم ہے سودھ لینا اور دینا دونوں حرام ہے اگر آپ نے لیا ہے بہرحال اب آپ قرض میں ڈوبے میں آپ ادا کیجئے لیکن یہ جان لیجئے کہ گناہ اس سے توبہ کیجئے اور آئندہ احتیاط کریں سودھ لینا اور دینا دونوں حرام ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میری وائی میرا تینہ نیمان کی ہے آج سال پہ اپنے جن پہ یہ فیملی مسئلہ ہے ایک طرفہ بات ہم سن رہے ہیں آٹھ سال سے بیگم ان کی قراری علاوات میں آنی رہی یہ تین بار جا بھی چکے کسی طرح سے راضی نہیں ہیں وہ طلاق چاہتی ہیں ایک بچہ ان کے پاس ایک ان کے پاس ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے جیسا کہ معلوم ہے خود آپ نے صرف کہا ہے ہمیں دوسری طرف کی باتیں نہیں معلوم آپ سے گزارش یہ ہے کہ قراری میں علماء موجود ہیں بزرگ موجود ہیں آپ ان کا سہارہ لیجئے اور ان علماء کی موجودگی میں بزرگوں کی موجودگی میں آپ جائیے ان کے پاس اور اپنی بات کو حل کیجئے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا بہت بہت شکریہ آغا آپ فرمائیے میں نام سید سہور اببات نقوی کام حسین پور زلہ سہان پور اتر پر دے جبلا میرا کوششن یہ ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا دینیات میں آسمانی کتاب چار ہے سورے زبور انجیل قران شریف تو قران شریف کو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے جسے ہم ہیں انجیل کو حضرت جبرائی وہ لے گئے حضرت جسلیس آئیے دو کتابیں جو رہ گئی زبور اور توریت ان دونوں کا ہمیں کسی ناج سے نہ بتائیں کہ ان کی عوام ہے یا نہیں ہے کون انہیں پڑھتے کون جو کوم ہے ان کے بارے تو تکیس سے بتائیں اللہ راہ والے کے مالک توریت جو سب سے قدیم کتاب ہے زبور کے بارے میں بتا دیئے زبور کے معنی میں ہی ہے کہ ان کے ماننے والے جو جناب دعوت کے ماننے والے تھے وہ نہیں ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں دنیا میں شاید کچھ ماننے والے موجود ہوں گے تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اس میں پتا تھا دنیا میں کسی جگہ پر کچھ ایک خاص قوم ہے جو جناب دعوت کے ماننے والی کہلاتی ہے بہرحال قرآن مجید جس وقت آیا تو قرآن مجید نے اپنے قبل کی جو بھی کتابیں یا تعلیمات جتنے بھی صحف آسمانی تھے صحف عبراہیم شریعت محمدی کے ذریعے سب کو نسخ کر دیا ختم کر دیا صرف اس پر ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا صحیفہ ہے ہمیں اس پر صرف عقیدہ رکھنا ہے عمل کے میدان میں صرف ماننے کے میدان میں صرف قرآن مجید کی پیروی کرنا ہے اور جو بھی دوسری کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کے لئے بھی قرآن کا حکم یہی ہے کہ وہ بھی قرآن مجید کی ہی پیروی کرنا ہے آئیے سی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ یہ بھتیجہ اور بھانجہ چاچی اور مامی کے لئے نام احرم ہے کیا اب میرے کوئی دو بھتیجے ہے تو ایک ہی گھر میں ایک ہی فیملی میں رہتے جوائنٹ ساملے تو یہ نام احرم ہے کیا میرے لئے اور مامی کے لئے بھانجہ ممانی اور چچی کے لئے بھانجہ بھتیجہ مہرم ہے یا نام احرم نام احرم ہے چچی کے لئے بھتیجے اور ممانی کے لئے بھانجے نام احرم ہے میرے یہی ہے ہر وہ عورت جس سے اس کی شادی ہو سکتی ہے وہ نام احرم ہے پھپا کے لئے بھتیجی جی بلکل نام احرم خالو کے لئے بھانجی نام احرم سالی کے لئے بہنوئی یہ خاص کوئی بتا دی یہ آگئی ہے سالی کے لئے بہنوئی نام احرم جیٹر دیور کے لئے بھابی آپ جو بھی گیر ذکر کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں یہ نام احرم ہے محرم وہی ہے انسان ہے جس سے شادی ہو سکتی ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا یہ دیکھ لے کس سے شادی کرنا اگر حرام ہے تو وہ محرم ہے محرم کا مطلب ہی یہ ہے کہ شادی کرنا حرام یعنی وہ محرم ہے کوئی اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتا اس لئے وہ محرم ہے کوئی اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا اس لئے وہ محرم ہے تو جو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہے بخیہ جس سے بھی شادی ہو سکتی وہ نام محرم اگر کسی کو غسل کے بعد میں کفن پہنا دیا گیا اس کے بعد میں خون جاری ہو جائے اور خون لگ جائے کفن میں تو اس کے لئے کیا حکم ہے کفن میں اگر میت زخمی ہے چوٹ لگی ہوئی ہے خون نکل رہا ہے تو غسل کے وقت اس کو صاف کرنا چاہیے غسل پورا دے دیا صاف کر دیا پھر بھی اگر خون نکل رہا ہے اور کفن میں لگ جا رہا ہے تو جس حصے میں کفن کے لگے اس کو پاک کرنا ضروری ہے پاک نہیں کر سکتے اس کو خیچی سے کٹ کے نکال دیں لیکن آج کے دور میں اگر ایسی کوئی میت آ رہی ہے تو میں تمام ایسے لوگوں سے جو اس قسم کے امور میں مشروف رہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ میت کو پلاسٹک میں لپیٹ دیجئے ایک پلاسٹک رکھ دیجئے اس جگہ پر زخم پر لگا دیجئے یا جسم پوری میت آپ پلاسٹک میں رکھ کے پھر کفن چڑھائیے تاکہ کفن نجیس نہ ہو خون نہ لگے لیکن کفن میں اگر خون لگ گیا تو بہرحال یا اس کو پاک کریں یا اس کو کاٹ کر نکالنا ہے بہت بہت شکریہ اگلے سال کا سوال لیتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہر سال بقریت کے مہینے میں اپنا خونس نکالتے تھے لیکن اس سال ہم نہیں تھے ہم حج میتے ہیں اس لئے ہم اپنا خونس نکال نہیں سکے اور میرا پاس لاکھ روپیہ کرد بھی ہے جو ہم نے اس سال لیا ہے تو کیا ایسی حالت میں ہم کو خونس نکالنا میرے پر واجب ہے یا نہیں پلیز ہم کو جواب سیکھتے دیجئے سال حجہ میں یہ خونس نکالتی تھی لیکن حج پہ چلی گئیں پانچ لاکھ رپیہ قرض ہے اس کے باوجود بھی حج پہ تشریف لے گئیں تو ان کے لئے کیا حکم ہے خونس کا تو یہ کہ قرض لے کے حج پہ جانا نہیں چاہیے تھا اور اگر قرض لے کے نہیں گئیں ہیں کسی نے اور پیسہ بھی دے دیا ان کے اوپر واجب ہو گیا کسی اور کے حدیث سے یا کسی اور طریقے سے کیونکہ خود تو واجب ہی نہیں جب قرض ہے تو پہلے قرض عدا کریں اور اگر کسی اور نے پیسہ دے دیا اور واجب ہو گیا اور یہ حج کرنے گئی ہیں تو بہرحال حج صحیح ہے ان کا واجب عدا ہو گیا لیکن آمن کا جو خونس کی تاریخ ہے اس وقت خونس ان کے اوپر جو واجب ہو رہا ہے جو بھی اس کے وقت موجودی ہے اگر ان کے پاس ایک روپیہ بھی ہے تو اس کا بیس پیسہ نکلے گا اب ان کی تاریخ تھی اور اس وقت جہاں پر وہ تھی وہاں پر اسی تاریخ میں نیت کر کے اس مال کو الگ کر لانا چاہیے تھا لیکن اب وہ حج پہ تھی ماں نہیں کر پائیں تو آنے کے بعد فوراں حساب کتاب کر کے ان کو حج کے وہ خونس کو عدا کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ اور بریک کے بعد آئیں گے تو جو ووٹس ایپ کے ذریعے آپ کے سوالات ہیں ٹیکس میسیجز کے یہ آگر خدمات بہت شکریہ ان شاء اللہ